اچھا طرح صاحب اساق دار کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو چیف جسٹن سے تین دن کا وقت دیا ہے انہیں اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوں گے یا پاسپورٹ کو منصور کر دیا جائے گا تو آنے کے چانسز تو ان کے خیر نظر نہیں آ رہے دار صاحب کے تو الیکشن سے پہلے ان کے گرفتاری ممکن ہے اگر ہے تو کس طرح سے دیکھئے یہ میرے خیال میں اگر وہ رضا کرانا طور پر آنا چاہتے ہیں یہ اپرچنیٹی اویل کرنے کے لیے تو پھر اور بات ہے ادروائز بہت یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو میوچل ٹریٹیز کی ضرورت ہوتی ہے انٹرپول نے پہلے اپنی تسلی کرنی ہے اس کے بعد جو گارمنٹ ہے جس کو ریکویسٹ جائے گی کہ آپ اس بندے کو ایکسٹرڈائٹ کر دیں انہوں نے اپنی تسلی کرنی ہے اور ایکسٹرڈیشن لوز میں جو انٹرنیشنل کووننٹس بھی ہیں اور جو یوکے کے اپنے لوز ہیں اس میں جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بڑا اس کو بڑا اوپر دیکھتے ہیں اور ڈبل کریمنالٹی بھی کہ یہ افینس ہمارے ہاں بھی افینس ہے اور وہاں پہ بھی ہے اور سٹینڈڈ آف پروسیکیوشن جو ہیں وہ بڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے ہیں اور وہ بہت سارے اور آپ کو ایک رائٹ آف اپیل دیا جاتا ہے وہاں پہ کہ آپ وہاں کی مقامی عدالت میں اپلائے کرتے ہیں کہ میں اگر وہاں پہ گیا تو میرے ساتھ قانون کے مطابق سلوک نہیں ہوگا انصاف فرام نہیں کیا جائے گا تو میں سیاسی پناہ جسے طلب کرنا کہتے ہیں تو ایکسٹرڈیشن ریفیوز کر دی جاتی ہے بہت سارے کیسز میں اور آپ کے سامنے ہیں مثال نے الطاف حسین صاحب کی کہ انہوں نے پاسپورٹ لے لیا تھا